ان دونوں کی بات ہے ہم امرواتی سے مہراست کی اور جا رہے تھے راستے پہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی اور ٹوٹ جنگل تھا وہاں جھوپڑیاں تھی کھانے کا کوئی ستھا نہیں ہمارے لوگوں نے بتائی کہ جنگل کے دس کلومیٹر پیدل چننے کے واضح سنت گلاب باوا کی ایک چھوٹی سی مڑیا ہے وہاں پہ بہت سارے گلاب کے فول لگے رہتے ہیں تو ہم نے سوچا جنگلی جانوں کو خطرہ تھا پھر بھی جیسے تیسے ہمکار سے ان کے کھوٹیہ تک پہنچ گئے ہم نے ایک وچھتر گھٹنا دیکھی دو سیر کے بچے وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے ہم نے سوچا کہ یہ سیر کے بچے کھوٹیہ کے پاس کیا کر رہے ہیں میں نے دیکھا کہ سنت گلاب باوا وہاں سے نکلے اور جوز سے چلائے اگرہ رند مونانند تم میرے پاس آئے ہو کہہی کہ لئے آئے ہو تم کو کتنے سالوں سے یاد کر رہا ہوں تم کہا تھے میں نے کہا لئے نئی مہراج آپ کے پاس تو اس چھتر بھر میں آدھے کلومیٹر سے سینٹ کی خزبو آتی ہے کتہ اچھا لگتا ہے کہ جب آپ کی خزبو سے ہماری کار ہم سویم آپ کے پاس تک کستے چلے آئے بڑا وچھتر ہونچا پورا سندر ایسا سنت میں نے دیکھا نہیں جو لوگوں کے لئے دعائیں کرتے تھے ہر ایک دھرم کے لوگ ان کے پاس آتے تھے کئی پرکار کے وچھت جانبر وہاں آیا کرتے تھے یہ آج سے چالیس سال پرانی گھٹنا جب میں نے سنیاس لیا تھا میں نے یہ دیکھا کہ ان کے پاس آنے والے لوگوں میں کم لوگ ہوا کرتے تھے لوگ وہاں آتے ہیں ان سے ملتے اور وہ لوگوں کو آثروات دیتے ہیں ان کے کام ہوتے ایسے وچھتر اچھ سنت ہندوستان میں آج تک بہت کم لوگوں نے دیکھے ہوں گے میں انہوں نے فالوں کو ہم کو کھلایا ناستہ کرایا کھلایا فالوں کو ناستہ کروایا کچھ گلاب کی پنکھڑیاں انہوں نے مجھے دی کہ تم کو اپنے افغانستانی پیر جو رانی تال میں جس کی تم ساتھ نہ کر کے اس استطیق کو پرابت کیوں وہاں پہ چڑھا دینا میں نے کہا ایسا کیوں بلے اس لیے کہ انہی کے آثروات سے میں سنت گلاب بابا بنا یہ بڑی وچھتر گھٹنا تھی کہ افغانستانی پیر جس کو میں رانی تال میں مانتا رہا اتنے لوگ ان کو جانتے تھے اتنے لوگ جانتے تھے کیا ان کے آثروات سے بھی سنت گلاب بابا بن سکتے ہیں کیا یہ سنبھا ہوئے انہوں نے اس مجھار کی فوٹو دکھائی جس پہ میں جا کے ساتھ نہ کیا کرتا تھا مجھے آشچر لگا کہ مہراج کے آثروات ان کے ساتھ بھی تھا اور وہ اتنے اچھے کوالٹی کے سنت تھے پر دربھاگی کی دیکھے کہ 11 دسمبر 1991 کو آدھرس ہو گئے آج تک ان کی کوئی نہ باڈی ملی وہ کہاں گئے پتا نہیں چلا یہ تو وچتر گھٹنا ہوئی میرے ساتھ یہ اس سنت کے میں نے دو درسن کیے اس کا آج سنسار میں کوئی جاننے والا نہیں ہے ایسے یوگی ایسے مہاتمہ جو اس چرکال سے ہندوستان میں آئے ہیں اور آتے رہتے ہیں ان کو لوگ دیکھ نہیں پاتے پر آج بھی مہاراست کے لوگ ان کو بہت مانتے ہیں امرواتی کے لوگ ان کو مانتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ان کے نام سے جو مانتہ کی جاتی ہے وہ پوری ہوتے ہیں آج بھی لوگ اس پہاڑ کے پات جاتے ہیں وہاں کچھ نہیں بچا کچھ کھنڈر ہے کچھ پیپل کی پیڑ کی نیچے مورتیاں ہیں جس کو لوگ بڑے دیو کے نام سے بھی جانتے ہیں میں جانتا ہوں کہ سنسار میں جو لوگ اس پرمات میں سے جڑے ہوئے ہیں اس کے کئی انصداری انص ہندوستان اور ہندوستان کے باہر وکزت ہیں لوگ ان کے پاس آتے ہیں ان کے درسن کرتے ہیں یدی گھر بیٹھ کے بھی کسی سنت کا نام جات کر لے جائے میں تو اپنے سسیوں سے بولتا ہوں تو سنت اس کے پاس ہوگا یہ پر کا آئیہ سدھی ہوتی ہے اور یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سنت گلاب دادا کہ سمان کوئی دادا یا سنت ہوا نہیں جس کو لوگ نہیں جانتے پر ان کے نام لینے سے لوگوں کے کام ہوتے ہیں جیمہ